موسکار میں ہوں آری شہزار آپ کے ساتھ شروعات لکھیم پور کھری سے مال واہگ وانوں کو نیپال بورڈر پر روکا گیا ہے ناغریکوں کے ویروت کے بعد گوری فنچا بورڈر پر نیپال میں رے روکا ہے بھارتی وانوں کو نیپالی سیما میں پرویش کرنے پر روک لگائی گئی ہے نیپالی سیما میں پرویش سے بیماری پھیلنے کے ڈر سے یہ ویروت کیا گیا ہے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے آمیر رضا ہمارے سنوادہ تھا اس خبر پھر رکھ جانکاری کے ساتھ میں آمیر مال واہگ وانوں کو نیپال بورڈر پر آمیر روک دیا گیا ہے کیا جانکاری ہے جو خبریں آ رہی ہیں یہ ہے کہ ہندوستان سے جو نیپال سامان جاتا تھا ضرورت کا سامان چاہے وہ گیس ہو یا اور بھی جو ضرورت کا سامان پیٹولیوم جاتا تھا ان وانوں کو نیپال کے بارڈر پر اس لئے روک دیا کہ نیپال کے ناغریکوں نے یہ ویروت کیا کہ بجائے سینیڈائز کیے ہوئے ان وانوں کو لائے جا رہا ہے اس میں لوگ ہیں اور ایسے لوگوں سے نیپال میں خطرہ ہو سکتا ہے کورونا پھیلنے کا اس وجہ سے ان لوگوں کو روکا گیا یہی وجہ ہے کہ گوری پنٹا جو بارڈر ہے بھارت نیپال سیمیتا یہاں سے لوگ کرافٹ تو کر گئے لیکن جائی سے جاتے ہیں نیپال کی سرات میں وہاں پر روک دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بیس سے پچیس جو وہاں روکے گئے ہیں ان کے لگ بچ چاریس پچاس جو ہندوستانی ہیں جو اس میں ڈرائیور اور کنڈیکٹر کی حیثیت سے وہ وہاں سے جا رہے تھے وہ لوگ وہاں پر فضل ہوئے ہیں اور اس کو لے کر دونوں دیشوں کے بھی بات چل رہی ہے اب کس طریقے سے یہ معاملہ نپاہ جائے گا یہ تو بھرش کی بات ہے لیکن جو ستیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے میپال اور میپال آمیر 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 لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو وہاں ہیں ان کو سنیٹائز نہیں کیا جاتا اور وہ بورڈر کو پار کرتے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ اپڈیٹ ہے کیا یہ بات صحیح ہے کیسے اور مشکل بات ہیں کیونکہ آنان فانان میں یونٹ لگائی بھی نہیں جا سکتی ہے اور جس طریقے سے سیما کے بعد یہ روک دیا گیا ہے ان وہانوں کا تو ایک بڑی سمجھ سے آئے اب راستہ کیا نکلتا یہ تو بھرش کی بات ہے کیونکہ بات یہ نکل کے آ رہی نیپال سے کہ جتنے وہان یہ نیپال میں پہنچ چکے ہیں ان کو نیپال کے اندر سینڈرائز کر کے ان کو نیپال کے زلوں میں بھیجا جائے لیکن ہندوستان کے بارڈر پر یہ سینڈرائز وہانوں کو سینڈرائز کرنے کا کس طرح کا سامان ہے جو وارڈر سے ادھر ادھر جاتا ہے اور اگر یہ روک لگتی ہے اور کتنی بڑی تعداد میں وہانوں کی کتار لگی ہوئی اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیں اور اگر یہ روک لگتی ہے تو کس طرح سے دکتیں پیدا ہوں گی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں صرف اگر آج کی بات کرتے ہیں تو آج جو وہانوں کو روکا گیا ان کی سنکھیا دیس سے عدد بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ضرورت کا سامان ہے جیسے یہاں سے پیٹرولیم جاتا ہے گیس جاتی ہے اس کے راوہ اور جو کھانے کھانے وغیرہ کا سامان جاتا ہے تو بہت چیز ہیں چونکہ ہمارا روٹی و بیٹی کا رشتہ ہے نیپال سے اور ہمارے یہاں سے آنا جانا ایزی رہتا ہے ہمارا سامان نیپال جاتا ہے نیپال کا سامان ہمارے ہاں آتا ہے باقاعدہ اس کا پرمیٹ بنتا ہے تو اس لیے تو بہت چیز ہیں جو ہندوستان سے نیپال جاتی ہیں اور نیپال سے ہندوستان بھی آتی ہیں تو بہت بڑی ایک سمسیہ ہوگی اگر اس طریقے سے وانوں کو روک دیا گیا سامان لے جانے کو روک دیا گیا اس کے لیے ایک ہی راستہ جو نکل کے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سنیڈائز کرنے کے لیے یونٹ لگا دی جائے گی بھارن نیپال سیما پر گوری فنٹا ہے جہاں پہ لکھین پور سے جڑا ہوا ایک بہرائیس کے لگے میں ایک ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے اگر یونٹ لگا دی جائے گے تب ہی وہاں کو آنا جانا ہو سکے گا آریش آمیر آمیر کیا آپ کی انڈین ایڈمسٹریشن سے بات ہوئی ہے ان کا کیا اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہنا ہے کیا بیچ کا راستہ نکلے گا تو کب تک نکلے گا بارڈر پر کس طرح کی گئی ہے جو بارڈر سے ادھر یا بارڈر پار کر کے لوگ آ رہے ہیں یا اس طرف سے نیپال کی طرف جا رہے ہیں ان کو کس طرح سے سینٹائز کیا جا رہا ہے کس طرح سے اس چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے دیکھیں آریش جب سے یہ کرونا کا معاملہ چلا ہے تب سے پوری طریقے سے بارڈر کو سینٹ کر دیا گیا ہے کوئی بھی آجی نہ نیپال سے ہندوستان میں آ رہا نہ ہندوستان سے نیپال جا رہا ہے صرف مال واحق ہیں جن سے سامان ضرورت کا جاتا تھا وہی جاتے تھے انہی کے ساتھ جو ڈرائیور کنڈیکٹر جاتے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو نیپال سے لوگ یہ ہے آریس پہ تالیسی وہ آج بھی ہندوستان کے جو صدور دلے ہے صدور کار رہا ہے وہاں پر انتو سینٹائز کیا جے وہ آج بھی ہندوستان کے اندر ہے اور جو ہندوستانی نیپال میں تھے وہ نیپال میں بھی آج بھی آج بھی ہیں اور ابھی تج نہ تو انکو بادرکراشتر کے ہندوستان میں لیا گیا نہ ہندوستان کے لوگوں کو بادرکراشتر کے وہاں ٹھیک ہے آمیر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے موسیقی